کیا نام ہے آسف جی آسف جی جو جنید کی جو موت ہوئی ہے بتا جا رہا ہے کہ پولیس نے پیٹا ہے اور قریب چھے لوگ بتا جا رہے ہیں جن چھے لوگوں کو اٹھایا تھا جن میں آپ بھی سامل ہیں جی میں بھی تھا کہاں سے اٹھایا تھا آپ لوگوں کو کتنے لوگوں کو اٹھایا تھا جی ہم بارات میں گئے تھے ادھر سے نا تو ادھر آنے کے بعد میں بارات سے آ رہے تھے ہم تو سنیرا بڑھر سے ہم ادھر سے اٹھایا ہم چھے لوگوں کو جن میں کی ایک پانچ ہم گام کے ہیں اور ایک جمال گھڑکا ہے جنہیت جس کا اللہ کا پیارہ ہو گیا ہے جو تو ادھر سے اٹھا کے ہم کو ادھر تھانے میں ادھر چوکی ہے اندانہ کوٹی والا ہے نا چوکی ادھر تھوڑا ویرافائی نام اگرہ پوچھ کے ادھر سے ہم کو فریض آباد لے گئے ہیں پہلے تھوڑ دیر یہاں رکھے ہیں ادھر ادھر پانچ دس میٹھ رکھے ہمار کو پورا ویرافائی کے نام پتہ لکھ کے ادھر لے گئے ہم سب کو لینے کے جانے کے بعد ادھر ہم کو جیسے بھی وار وار سے سب کو مارا پیٹا ادھر فریض آباد میں انیس سیکٹر سرائبر سہل ہے نا ادھر لے کے گئے تھے ادھر لینے یہ اکتیس تاریخ کی ہے وہاں پہ جا گا ادھر ہم کو لے کے جانے کے بعد میں ادھر ہم کو مارا پیٹا جیسے بھی پہلے ساہد بھائی کو لے گئے ادھر دوسرے کمرے میں اس کو کافی مارا پیٹا ان لوگوں نے تو پھر مامے کو لے گیا اس کا ساہد کا ماما جنید نام کا اس کو لے جا کر اس کو بھی کافی اس نے مارا پیٹا پھر پرویج بھائی کو لے گئے کہے پرویج بھائی کو بھی مارا پیٹا ان لوگوں نے راتو جیسے بھی جگائی راکھا سونے نہیں دیا رات کو ایک ڈٹھ دو بجے تک مارا پیٹا سب لوگوں کو اور ہم تین لوگ ہیں وسیم اور ادھر ندیم ہے ایک آسیب ہم لوگوں کو اس تین لوگوں کو کم پیٹا ہے جیسے بھی اس کو ڈنڈ بے ٹھیک لگانا اور ہاتھ پیر میں گھنسا لات دینا ایسا اس طرح سے ہم لوگوں نے مارا ہے ہم لوگوں کو مارنے کے بعد میں اور جو تین لوگ ہیں ساہید اور جنیت بھائی اور پروج بھائی ان کو کافی مارا پیٹا ہے ان لوگوں نے کیا پوچھ رہے تھے مارنے کے دوران مارنے کے دوران ہم پوچھ رہے تھے تم یہ کام کرتے ہو نک کرتے ہو جیسے بھی وہ فروڑ وغیرہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ لے نہیں ہے جیسے بھی ہم ان سے اپنے کے ادھر جمیدہ رہا ہے ہمارا جیسے بھی ادھر میرا پاپا ہے جو ریڈی وغیرہ لگاتا ہے جتنے تم لوگ چھے بتا رہے چھے لوگ اٹھائے تھے جی اس میں کتنے کے مقدمے میں نام تھے اور کتنے اور لیکس وغیرہ کے جو کام کرتے ہیں اس میں ایک ہی لوگ تھا جو ایک ہی آدمی تھا وہ سائد بھائی اس کا وہی کائے تھا جو بھی کس مقدمہ تھا میرا اس سے بھی پانچ لوگوں کا کوئی مقدمہ نہیں تھا اور کسی تھانے میں کوئی کمپلینٹ نہیں تھی کسی کا بھی پانچ لوگوں کا کام کیا کرتے ہو تم میں تو ادھر ہی گھر فیملی میں ادھر چھوٹا مٹا کام کر لیتا ہوں ریڈی وغیر لگاتا ہوں فیملی ان کا سہارہ کرتے دیتا ہوں اس کے بعد باری باری کر کے اب بتارک پٹائی ہوئی اس کے بعد کیا ہوا کس طریقے سے یہ بھی آروف لگ رہے ہیں کہ پیسے لے کر کے چھوڑا گیا اگر ہی پیسے ہوں پیسے میرے بی لگے ہیں میرے میرے پییملی سے میرے پاپا سے پیسے لگے ہیں کای پیسے لگے ہیں میرا موبائل ایک بارھ ادھر سے آ گیا دے دیا ان لوگوں نے پھر دوبارہ میرا موبائل کو دوسری دن ادھر ہی لے گیا جو میرے کو چھوڑہ کے لیا تھا نا وہ پلیس اوپسر موبائل مانگ رہے ہیں آپ کاud吧 موبائل دیا ہے میرا اس کا تو اس کا بالچ دین لگ really تھا موبائل کاہ بیل بھی دیا ہے مہنے اس کو لگ گیا تو کس کسی سے پیٹا گیا تھا اور کیا کچھ بات چیت ہو رہی تھی جب آپ کو پیٹا جائے جی اس کے پاس وہ ڈنڈے تھے ڈنڈے سے بھی پیٹا گیا تھا اور جسے بھی ریپٹا دیتے تھے اور گھونسا لات دیتے تھے جسے بیلیوڈے سے کےڑی ترے سے باندھ کے بٹھا کے رکھا تھا پانی مانگے تو پانی نہیں دیتے تھے بریتر لوگوں کو مارا ہے سب کو جیسے بھی میں چار پانچ دن میں میں گھر سے کھڑا ہوا ہوں جنہیت کو سب سے زیادہ مارا گیا تھا اور سب کو برابر مارا گیا تھا جی سب کو جیسے بھی تین لوگ ہیں جسے بھی کمار لگی ہیں جس میں سے تین ان میں ایک میں ہوں میں اور وسیم اور ایک ندیم ان تین لوگوں میں کمار دیا جو تین لوگ ہیں اس میں کافی مار دیا ہیں ان لوگوں نے ان کے پاس اب بھی اس میں پرویج نام کھایا وہ کافی مار دی اس میں بھی جنہید کو اتنے زیادہ کسی وجہ سے مارا گیا تھا جنہید کو جی اس نے جیسے جیسے پہلے سائد بھائی کو لے گئے اس کو کافی مارا پھر جنہید بھی جیسے ہم میں سم میں اچھا لگ رہا تھا لمبتگرہ ہم تو جیسے بھی ہلکے ہلکے سے لگ رہے تھے تو جنہید کو اس نے لمبتگرہ دیکھ کے اس کو زیادہ مارا تھا کب آپ کو چھوڑا گیا تھا کس کے تھوڑوں جو پیش دیئے تھے جی میرے کو تو میرا فیملی والے جو چھڑانے والا تھا وہ نکل پر کا تھا اللی وہ چھڑا کے لائے تھا میرے کو اور فیملی نے پیسے لیے تھے کتنے پیسے نہیں اٹھے کتنے نہیں میرے پاس ایک چین تھی بھی وہ بھی لے لی اس نے اور پھر فون کو بعد میں دوسرے دن بول رہا تھا وہ آپ سر فون مانگا رہے ہیں آپ کا دوبارہ چیک اپ کے لیے تو فون کو بھی لے گئے دوبارہ ابھی تک میرا کوئی فون نہیں آیا نہیں میٹ چین آئیے اور جو پیسے لگے ہیں وہ فیملی کو بتایا کتنا پیسے لگے ہیں کتنے نہیں لگے جب آپ کو چھوڑا تھا انہوں نے کیا کچھ کہا تھا کہ تم وہاں کچھ کاراوے کر رہا ہو گئے تو ہم تمہارے خلاف یہ کر دیں گے اس طرح کی جی میرے سے آتی بڑے اتنا سائن کروایا ادھر پورا ڈیٹیل ہے جو فیملی کا میرے ادھر میری جو بہن ہیں ادھر کا بھی ڈیٹیل پورا ڈیٹیل اس نے لیا ہے میرے سے اور جو کی بھی پورا سائن کروایا ہے کئی کورے کاغذوں پر سائن کروا کے میرے کو ادھر سے نکال آئے کیا کہہ کے چھوڑا تھا آپ کو آپ میرے کو یہ کہہ کے چھوڑا تھا آپ جاؤ اور جب ہم آپ کو آپ کی ضرورت پڑھے گی آپ کو ادھر آنا ہوگا سب کو ایک ساتھ چھوڑ دیا تھا یا پھر یہ کر کر کیا کس طریقے سے چھوڑا تھا جی میرے کو پہلے تو یہ پرویج نام کا یہ لڑکا آ گیا تھا پھر بعد میں میں آیا ہوں پھر جنید بھائی آیا تھا پھر ندیم بھائی آیا تھا یہ میرے کو معلوم نہیں ہے کون پر آئے تھے جیسی سام تک سب لوگ آ گئے تھے پانچ لوگ گھر پر آ گئے تو جنید بھائی آیا تھا میں گھر پر آیا تھا تو میں سب سے پہلے جنید بھائی کے پاس گیا ادھر اس سے ملا اور بولے اور اس کو جو اپنی فیملی آ رہے کو ہم نے بتایا ایسے ایسے ان لوگوں نے مارا ہے ہم کو ہم کس چلا نہیں جا رہا ہے اس طرح سے بہت زیادہ مارا ہے ان لوگوں نے تو فیملی بول رہے تو کوئی بات جیسے بھی بولنا ہے فیملی کو پورا سبر دیا ہم کو انجیکسن وغیرہ جیسے ڈانکٹر پاس سے لے گئے اور ادھر سے علاج کرایا ہمارا تو جنید بھائی تو ادھر سے سام سام کی طرف جیسے آئے تھے دس بیس منٹ رکے ادھر اور پھر وہ آپ کو اپنے جمال گھڑ گاؤں میں چلے گئے پھر ادھر اس کا علاج کرایا ادھر جیسے بھی جیسے نورمل ڈانکٹر رہتے ہیں ادھر علاج کرایا پھر ہڈل کے طرف لے جائے چار پانچ چھ سات دن ہو گئے پھر اس کی دیت ہو گئی ہڈل کے طرف لے جانے کے بعد